اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں ارمزائیم بولٹن میں خوش آمدید کراچی میں آج سجے گا کرکٹ کا میلا پہلا میچ تو بارش کی نظر ہو گیا مگر دوسرے ونڈے کے لیے موسم سازگار ہے کھلاڑی اور میدان دونوں تیار ہیں پاکستان اور سرلنگا کے درمیان 50-50 آورز کا میچ کھیلا جائے گا جی ہاں اور شائقین کا جوش و جذبہ بھی عروض پر پہنچ چکا ہے سٹیڈیم کے دروازے کھولے جا چکے ہیں پی سی بی کے مطابق شائقین پہلے میچ کے ٹکٹ پر یہ دوسرا میچ دے سکتے ہیں میچ کے دوران سٹیڈیم کے اطراف دوپہر کی شفت کے تمام سکول بند رہیں گے کراچی تیار ہے انٹرنیشنل ونڈے کی میز بانی کے لیے پاکستان سرلنگا میچ شروع ہونے میں صرف کچھ دیر باقی ہے پہلا میچ بارش کی نظر ہونے کے باوجود شائقین کا جذبہ ماند نہیں پڑا اسٹیڈیم کے دروازے کھلتے ہی کرکٹ کے دیوانے بے قرار نیشنل سٹیڈیم کا رخ کر لیا میچ کو دلچسپ بنانے کے لیے اسٹیڈیم میں بیٹنگ کے لیے سازگار وکٹ بنائی گئی ہے چوکے لگیں گے چھکے بھی لگیں گے شائقین کے لیے تو ہوگی باس انٹرٹینمنٹ میچ اس کے دوران سیکیورٹی کا بھی کڑا پہرہ ہوگا فضائی نگرانی بھی کی جائے گی اور پاکستان اور سرلنگا کے کھلالیوں نے دوسرے ون ڈی کے لیے بھرپور قسم کے ٹریڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا لیکس پینر شادہ اپخان کہتے ہیں سرلنگا کا پاکستان آنا خوش آئند ہے کراچی کو دس سال بعد ون ڈے انٹرنیشنل کی میزبانی تو ملی مگر بارش آڑے آگئی پہلا میچ بارش کی نظر ہوا اب سب نظریں دوسرے ون ڈے پر ہیں سری لنکر ٹیم نے میچ کے لیے بھرپور پریکٹس کی بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کی گئیں پاکستانی ٹیم نے بھی مسنوئی روشنی میں خوب پسینہ بہایا لیکس پینر شادہ اپخان جادو جگانے کے لیے پورازم ہے کنڈیشن تو سپینر کے لیے تھوڑے ہیلپ پور ہوتی ہیں لیکن ابھی کافی دنوں سے بارش ہو رہی ہے پیچ دیکھ ہی نہیں ہے لیکن جتنا ایک دن نہیں نیٹ ہوا ہے تو اس میں تو ہیلپ میری تو جناب پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان سیریز کا دوسرا ونڈے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں آج کھیلا جائے گا میچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں نیشنل سٹیڈیم کے باہر ہی موجود ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ ان سے بات کر لیتے ہیں سعود بتائیے گا کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے آپ جی ہاں بلکل پاکستان اور سری لنکہ سیریز کا دوسرا میچ آج جو ہے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی حوالے سے جو ہے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں نیشنل سٹیڈیم اطراف اور میچ کے دوران تقریباً بارہ ہزار سے زائد سن پولیس کے مختلف یونٹس کے افسران اور احلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے اس کے ساتھ نیشنل سٹیڈیم کی مکمل جو سیکیورٹی ہے وہ رینجز کے حوالے ہے اس کے ساتھ ساتھ جب جو ٹیم ہوتل سے نکل کے سٹیڈیم آئے گی اور اس کے دوران اور میچ کے دوران جو ہے پاک فوج کے افسران اور احلکار بھی تائنات رہیں گے تقریباً دو ہزار سے زائی ٹریفک پولیس احلکار بھی جو ہے فرائز انجام دے رہے ہیں سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں پھر زائی نگرانی بھی جو ہے میچ کے دوران اور ٹیم کی جب مومنٹ ہوگی وہ کی جائے گی نیشنل سٹیڈیم کے اندر سوک سینٹر اور سینٹر پولیس آفسس میں جو کمانڈ انڈ کنٹرول رومز قائمز ہیں ادھر وہاں پر جو ہے سی سی ٹی وی کے ذریعے جو ہے مانٹرنگ کا سلسلہ بھی جو ہے جاری ہے اس وقت نیشنل سٹیڈیم آنے والے تمام راستوں کو جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے گلسان جہور ڈالمیا سے جو راستہ آتا ہے کارساز سے آنے والے راستے کو صرف جو ہے وی آئی پیس کے لئے کھولا گیا ہے جن کے پاس سٹیکرز ہیں وہی گاڑیاں صرف آ سکتی ہیں اس کی طرف جبکہ جو ہسینٹسکوائر اور نیو ٹاؤن سے جو راستے نیشنل سٹیڈیم کے جانے باتے ہیں ان کو بھی جو ہے عام ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے آج جو جو صبح کے سکول ہیں وہ بھی جو ہے بند کرنے کا پہلے اعلان کر دیا گیا تھا اور سکت سیکیورٹی انتظامات کے ایک رینجز اور پولیس کے افسران خود جو ہے موقع پر یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے سعود بن مرتزہ یہ بھی بتائیے گا شائکین ایک کرکٹ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیسا جو شو خروش دیکھتے ہیں آج بلکل دیکھیں آہستہ آہستہ جو شائکین کی آمد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے دروازیں ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں شٹل سرویس کا چار مقامات پر جو ہے ان کے لئے پارکنگز بنائی گئی ہیں ڈال میں ہیں گلشن اور نیو ٹاؤن سے جو راستہ آتا ہے وہاں پر بھی ایک پارکنگ بنائی گئی ہے جہاں سے شائکین آرام سے سٹیڈیم آ سکتے ہیں ابھی کافی بڑی تعداد میں تو شائکین نہیں آئے لیکن جو جو امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ وقت بڑھتا جائے گا تو شائکین کی آمد کا سلسلہ تیز ہوتا جائے گا تین بجے بتایا جارہا ہے کہ جو ٹاؤس ہوگا میچ اور اس کے بعد یہ میچ شروع ہوگا جبکہ جو تمام جو گیٹ سے ان کو شائکین کے لئے کھول دیا گیا ہے بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ عبدیر صاحب سے لیتے رہیں گے اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اس دوسرے ونڈے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے لیکن شہری نیشنل سٹیڈیم تک اپنی گاڑیاں نہیں لے جا سکیں گے سٹیڈیم کے مختلف اطراف میں جو ہے پارکنگ سپورٹس بنائے گئے ہیں ڈالمیا کی پارکنگ میں اس وقت ہماری نمائندہ سونیا شہزاد موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سونیا بتائی گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں شہریوں کو پارکنگ سپورٹس سے سٹیڈیم تک لے جانے کے لیے بلکل چنا پاکستان سری لنکا سریز کا آغاز ہوا جاتا ہے اور آج کراچی میں پہلا میچ ہوگا میدان سجے گا شائکینے کرکٹ جو ہے وہ پرجوش ہے لارس ٹائم تو میچ بارش کی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا لیکن آج موسم کافی زیادہ گرہ میں اور یقیناً بارش کو کوئی امکان نہیں تو میدان ضرور سجے گا میں اس وقت موجود ہوں ڈالمیا پارکنگ میں اور یہاں بھی بڑے زبدس قسم کے انتظامات کیے گئے بسیں میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں شائکینے کرکٹ کے آمد کا سلسلہ جاری میں بات کروں گی کتنا جوشیو خروش دیکھ رہے ہیں اور کیا سٹیڈیم میں جا کے کس طرح سے سری لنکا ٹیم کو ویلکم کہیں گے اور کس طرح سے بتائیں گے کہ کراچی والے جو ہیں بڑے پرجوش ہیں اور ہمیشہ آگے ہوتے ہیں سری لنکا ٹیم کو ویلکم تو کہیں گے لیکن اپنی پاکستان کی ٹیم کو بھی خوش آمدید کہیں گے جوشیو جذبہ وہاں پہ آپ دیکھے گا آج کراچی والوں کا سٹیڈیم میں ہوگا تین بجے میش شروع ہوگا اور تین بجے سے پہلے یہاں پر عوام آئے گی اور اس کے بعد سٹیڈیم کا روح کرے گی ٹھیک ہے تفصیلات کے لئے شکریہ سونیا اور ایسے میں کراچی کے موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں ڈائریکٹر میٹ سردہ سفراز نے سما کو بتایا شام چھے بجے تک شہر کے شمال مشرقی حصوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے کراچی میں کوئی خاص تو امکان نہیں ہے البتہ شام میں کوئی پانچ چھے بجے کے راؤنڈ جو ہے نا کراچی کی مشرقی حصوں میں یعنی جو ایست اور نارت ایست مشرق اور شمال مشرق کی کچھ حصوں میں لائی ٹرین ہو سکتی ہے ساؤتھ ویسٹرلی وینڈ کراچی کے ابھی تک بحال نہیں ہوئی تو اس لیہاں سے موسم نسبتاً اتنا بہت زیادہ گرم نہیں ہے لیکن نسبتاً گرمی ہوگا گرم اور تھوڑا سا مرتوب تو دوسری جانب سرلنکان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ رمیش رتنائی کے بھی وزیر آزم کے فین نکلے کہا ٹریکٹ کے دنوں میں عمران خان کاسپی حوصلہ افضائی کیا کرتے تھے وہ میرے اور سری لنکا کے بہت اچھے دوست ہیں خبر دیں گے میپور آزاد کشمیر سے جہاں وزیر آزم عمران خان زلزل سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان خان بتائی گا کیا مصروفیات ہوں گی وزیر آزم کی آج آج بلکل وزیر آزم عمران خان میر پور پہنچ گئے ہیں کیونکہ جب وہ امریکہ سے تو وہیں چونہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ گئے پہلا دورہ میر پور کا کریں گے اور جو زلزل سے ملکات کریں گے تو آپ سے کچھ در پہلے وزیر آزم عمران خان میر پور پہنچ گئے ہیں جہاں پر وزیر آزم کو عثمان خان میر پور میں حالیہ زلزل سے ہونے والی جانہ ملکتان ریلیس کے والے سے جاری اقترامات اور بحالی کے لیے لائے عمر پر گریفنگ دی جائے گی اور ساتھ ساتھ وزیر آزم زلزل سے متاثرہ زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے اور یہ بھی انکان ہے کہ زلزل متاثرین کے لیے کچھ پاس اندازی پیکٹیج ہے وہ بھی انناؤنس کیا جا سکتی تو اب وزیر آزم کو زلزلہ متاثرہ علاقوں کی بریفنگ دی جائے گی نقصانات اور بحالی کے اقدامات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے گا بہت شکریہ عثمان خان آپ کا تو دنیا ساتھ دے یا نہ دے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر آزم عمران خان نے ایک بار پھر دو ٹوک اعلان کر دیا دورہ امریکہ سے واپسی پر اسلامباد ائرپورٹ پر پرجوش خطاب کیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو جہاد قرار دیا مودی سرکار کو بھی للکارہ کہا فاشسٹ مودی حکومت کو ہر فورم پر بے نخاب کریں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایک جہاد ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں صرف آپ کو ایک جی سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو جد و جید ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اچھا وقت آتا ہے پورا وقت آتا ہے آپ نے برے وقت میں مایوس نہیں ہونا آپ نے مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے لوگ جت و جید کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے آزادی جیتیں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں نے کہا تھا میں ان کا سفیر ہوں میں آپ کو یہ مودی کی یہ فیشس گورنمند مسلمانوں سے نفرت کرنے والی حکومت ہر فورم کے اوپر ان کو دنیا کے سامنے بے نکاب کریں گے کوشش انسان کی ہوتی ہے گامیابی اللہ موسلم لیگ نون کے رہنمہ پرویز رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ آزادی مارچ کے نتائج سو فیصد نکلیں گے واحد حل نئے انتخابات ہیں اور خان صاحب کو اس کا اعلان بھی کر دینا چاہیے سماکو انٹرویو میں پرویز رشید کا کہنا تھا آزادی مارچ کا راستہ سینٹ الیکشن کے تجربے سے چنا بات کریں گے سماکو نمائندے آرف ملک سے آرف بتائیں گے مزید کیا کہنا تھا پرویز رشید کا یقین ہے کہ آپ کو کہ وہ اپنے نتائج حاصل کر لے گی مجھے سو فیصد یقین ہے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا جوش و خروش جو ہے اسی نے خوف صدا کیا ہے اور حکومت کے ایوانوں پہ جو لرزہ تاری ہے اتنے لوگ آئیں گے کہ جنہیں گننا جو ہے بہت مشکل ہوگا حکومت لڑکھڑا رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ابھی ہمیں کچھ دن اور یا کچھ وقت اور خان صاحب کو موقع دینا چاہیے جس تیزی سے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ خود بخود لڑکھڑائی گی ان کی حکومت اور گھر جائے گی ایک دوسری رائے ہے کہ اس کو وقت نہ دیا جائے جلد اس جلد اسے چھٹکارہ لیا جائے ہماری جماعت کی رائے سامنے آئے گی جو یقین یہ ہوگی کہ ہم اس میں شرکت کریں گے کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو حکم ہے اس کو جماعت میں اختلاف رائے رکھنے والے بھی تسلیم کرتے ہیں ابھی جو ہم نے راستہ چنا ہے وہ ازادی مارچ کا راستہ ہے اور وہ راستہ سینٹ کے تجربے سے ہم نے چنا ہے سینٹ میں جو کھیل کھیلا گیا وہ نہ کھیلا جاتا تو شاید ہم دوسری طرف نہ سوچتے ہمیں جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کرائے گے جس طریقے سے سینٹ پہ چون سٹھ لوگوں کو پچاس لوگوں میں تبدیل کیا گیا اس نے سیاسی جماعتوں کو ازادی مارچ کا راستہ دکھایا ہے ازادی مارچ کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پر ہے جنہوں نے سینٹ میں ضمیر خریدے واحد حل یہی ہے کہ ایک نیا انتخاب ہم اور اس نئے انتخاب کا اعلان عمران خان صاحبی کو کرنا چاہیے اور یہ دباؤ انہی پر ہوگا کہ آپ نے انتخاب کا اعلان کرے سمہ کو انٹرویو میں پرویز رشید نے کیا کچھ کہا ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا سنوایا اب اسی کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے نمائندہ عارف ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف ملک اس انٹرویو میں پرویز رشید نے کافی سارے دعوے کیے ہیں جی اس انٹرویو میں انہوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ ازادی مارچ کو سو فیزت نتائج جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور ان کے ساتھ لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ گرنے نہیں جا سکیں گے وہ پڑے پور امید نظر آئے ان کا ایک تو پارٹی کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کہ پارٹی کے اندر بھی دو رائے پائی جا رہی ہیں اور جو دو رائے ہیں ان میں سے انہوں نے ان کا یہ کہنا تک ہے ایک رائے جو وہ ہے جو مخالفت جو کر رہے ہیں وہ انویسٹر ہیں جو انہوں نے پیسے لگانے ہیں اس مارچ میں مصطبی نون کی جانے سے اس وجہ سے وہ جو دوسری رائے ہیں پہلی رائے والے اقلاف اس وجہ سے کر رہے ہیں لیکن جو دوسری رائے ہیں وہ صرف حامی ہے کہ نواز شریف نے جو کہا ہے ہمایت کی ہے اس مارچ کی وہ اس وجہ سے حامی ہے کہ انہوں نے پیسے انویسٹ نہیں کرنے اور انہوں نے کیونکہ صرف حامی کرنی اس وجہ سے وہ نواز شریف کے حامی ہے اسی لیے وہ نواز شریف کے حامی ہے بہت شکری عارف ملک آپ کا اولمپکس کوالفائی کی تیاری کے لیے اومان کی ہاکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہاکی کی ٹیم ایپورٹ پہنچی تو پی ایچ ایف کے عدداروں نے استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے جس کے بعد ٹیم ہوتل روانہ ہو گئی اومان کی ٹیم پاکستان میں چار میچز کھیلے گی پہلا میچ یکم اکتوبر دوسرا دو اکتوبر تیسرا میچ چار اکتوبر اور چوتھا میچ پانچ اکتوبر کو شجیل ہے دو سالہ تاریخی مغلیہ وزیرباہ حکومتی آدم توجہی اور اہل علاقہ کی بے حسی کے باعث بدحالی کا شکار ہو گیا ہے پشاور سے عبدالرحمن کے ریپورٹ میں دیکھئے تفصیلات مغلیہ دور کی یادگار وزیرباہ پشاور کے حاکم سردار فتح محمد برکزئی نے اٹھارہ سو دس میں سگے بنیات رکھی پشاور کے باغات میں دوسرا بڑا باغ مگر گردش ایام نے اس کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا سبزہ زاروں کی ہریالی دھول مٹی میں تبدیل فوار خوشک اور طالعہ کھندر کا منظر پیش کر رہے ہیں پیٹی آئی کا دوسرا دور آیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ابھی تیسرا آیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ابھی تباہ و برباد ایک سو تینتالیس کنال باغ کی نگہبانی کے لیے مالی تو ہیں مگر تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے فنڈز نہیں ٹاومنڈ کے پاس اتنی آمد ریسورسز نہیں ہیں کہ سارے باغوں کی یک سا دیکھ بھل کر سکیں خوبانی، آڑو، ناشپاتی جامن کے پھلوں، گلاب راتکیرانی، چمبیلی سمیت دیگر پولوں کے لیے مشہور باغ کی بحالی پر تین کروڑ روپے کے فنڈز کی ضرورت ہے کامرامین کامران خان کے ساتھ عبد الرحمان سما پر شاہد پولٹنز اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما